اعوذ باللہ منشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم اپنا ٹریول ویلوگ کا پانچوان ویلوگ جو ہے وہ اپلوڈ کرنے لگے ہیں آج کا ویلوگ جو ہے وہ وال سٹی لاہور کے حوالے سے جس طرح سے لاہور پاکستان کا آبادی کے اعتبار سے دوسرا بڑا شہر ہے اس طرح سے وال سٹی کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے لاہور کو کالجوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور سٹی آف گارڈنز بھی کہا جاتا ہے اور وال سٹی ہمارے الیویشن پوائنٹ آف ویو سے بھی بلند ترین ایریے میں آتا ہے جس طرح سے لاہور کی الیویشن ٹو ون سیون میٹر ہے یعنی دو سو سترہ میٹر ہے اس طرح سے وال سٹی اپنے دور میں اپنے ایریے کا بلند ترین آبادی کے مقامات میں سے ایک تھا اور اس کی اندر مزید ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جو اس وال سٹی کی سب سے بلند ترین جگہ ہے وہ ہے پانی والا تعلام پانی والا تعلام ایک جگہ ہے جس سے پورے لاہور کو اندروم شہر لاہور کو پرانے لاہور کو وال سٹی کو پانی کی سپلائیز دی جاتی تھی اس لیے اس کو ذرا بلندی پر بنایا گیا تھا بارہ دروازے اور ایک موری تیرہ دروازے اس کے ہیں بارہ دروازے اور ایک موری ایکی قوالیٹی اس کی الیویشن ہوگی جو پانی والا تعلام وہ مقام ہے جو پورے شہر کا بلند ترین مقام کہاں پر بقیادہ اردگرد گھر بھی ہیں بزار بھی ہیں ٹھیک ہے اور وہ ایک ایسا مقام ہے جو کہ جہاں سے پانی کی سپلائی پورے شہر کو دی جاتی تھی وہ ابھی تک جگہ ویسی کی ویسی موجود جو اہم فائنٹ ہے اس میں انٹرکنیکٹ کے حوالے سے وہ ہے فصیل کا مغلیہ دور میں جب دروازوں کو بنایا گیا تھا اور بعد کے اکمرانوں نے اس میں مزید چینجنگ مغیرہ بھی کی اور بہت کچھ ہوا تو جب بنایا گیا تھا تو اس دور میں اس کی اردگرد ایک فصیل بنائی گئی تھی جسے آپ فینس کہلیں فصیل روڈ کہلیں فینس رول کہلیں بار کہلیں دشمن کے بچاؤ کے لیے ایک دیوار تعمیر کی گئی تھی اندرونے شہر کے اردگرد اس فصیل روڈ کی اہمیت اس ٹیم تو جو بھی تھی اب وہ ہر جگہ نہیں نظر آتی یعنی کہ سٹی کے اندر کئی جگہ سے یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کہیں پر موجود ہے کہیں پر نہیں موجود تو ایک فصیل روڈ کا پوائنٹ دوسرا پانی والا طالب اس کے علاوہ پورے اندرون شہر کے گرد جو روڈ تیرہ دروازوں کے گرد گھوم رہا ہے اس کو ہم سرکلر روڈ کہتے ہیں یعنی ایک فصیل روڈ ہوا ہے جو کہ اندرون شہر کے اندر ہے جو اس کے گرد گھوم رہا ہے دروازوں کے ساتھ ساتھ اور دوسرا مین روڈ ہے جہاں پر سے ہماری ٹرافک گزر رہی ہے جہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں مین جو روڈ ہے وہ سرکلر روڈ ہے اب اگر ہم ترتیب صرف دروازوں کے حوالے سے ذکر کرنا شروع کریں تو اگر ہم فرض کریں بھاٹی دروازے سے سٹارٹ ہوتے ہیں حضرت گنج بک سیجویری رحمت اللہ علیہ کا دربار ہے اور وہاں اس کے پاس یہ بھاٹی گیٹ ہے یہاں سے اگر ہم سٹارٹ ہو تو یہ بھاٹی گیٹ ان دروازوں میں شامل ہیں جو ان تیرہ میں سے مصروف ترین تین چار جو دروازے ہیں ان میں اس کا نام آتا ہے اس سے تھوڑا سا لیفٹ ہوں تو ہمیں موری دروازہ آیا تھا جس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ بارہ دروازے اور ایک موری گیٹ یہ چونکہ درہ تنگ دروازہ ہے اس لیے اس کا نام انہوں نے موری گیٹ رکھا ہے یہ اردو بزار کے بالکل اپوزیٹ ہے موری گیٹ جو ہی ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں رائٹ لیفٹ لہور کی بڑی فش مارکٹس میں سے ایک مارکٹ ملتی ہے اس کے علاوہ اندر آپ چلے جائیں تو اندر مختلف بیکریز اور بیکری کے علاوہ مختلف کھانے پینے کی ہوتلز اور شاپس وغیرہ ملتے ہیں موری گیٹ سے موری گیٹ سے جب ہم باہر نکلیں تو لیفٹ سائٹ پر آجاتا ہے لوہاری گیٹ لوہاری گیٹ کے بارے میں ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ان تیرہ دروازوں میں سب سے ہسٹوریک اور سب سے پرانا اولڈسٹ جو دروازہ ہے وہ لوہاری گیٹ ہے مغلیہ دور میں محمود غزنوی کے دور میں جب آبادی حصہ اس طرح بڑھنا شروع ہوا تو زیادہ آبادی جو ہے وہ لوہاری گیٹ ہی کے اردگرد پھیلنا شروع ہوئی تھی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تیرہ دروازوں میں سے سب سے اولڈسٹ جو دروازہ ہے وہ لوہاری گیٹ ہے اس کے بعد تھوڑا تھا ہم جب آگے کو نکلتے ہیں لیفٹ سائیڈ پر ہی تو ہمیں شالیم گیٹ نظر آتا ہے شالیم گیٹ فیزیکل تو وہاں موجود نہیں ہے لیکن کسی دور میں تھا اب وہاں صرف کا راستہ ہے شالیم گیٹ وہی ہے جو کہ کمرشلی پوائنٹ او ویو کے مطابق سب سے زیادہ کمرشل پوائنٹ او ویو میں آتا ہے یعنی سب سے بڑی مارکیٹس پول سیل مارکیٹ الیکٹرونکس کی مارکیٹ گارمنٹس کی مارکیٹ اور بہت ساری مارکیٹس یہاں موجود ہیں یہاں پر پورے پاکستان سے امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے مختلف پروڈکٹ کی ہوتی ہے اور یہ وہی شالیم گیٹ ہے جو آگے جا کر اس میں رنگ رنگ بیل رائٹ سائیڈ پر سنہری مسجد اور اپنا کہنا ہم لیفٹ سائیڈ پر پھر پانی آلہ طالعب آ جاتا ہے اس کے علاوہ سوہا بزار بھی اسی طرف کو نکلتا ہے اور شالیم گیٹ سے جب ہم موچی دروازہ کہلیں یا موچی گیٹ کہلیں اس کا نام تو آپ نے سنے ہی ہوگا اکثر جگہ جس طرح لکھا ہوتا ہے جلسے جلوسوں کے حوالے سے کہ چلو چلو منارے پاکستان چلو اسی طرح سے چلو چلو موچی دروازہ چلو موچی دروازہ یہی موچی گیٹ ہے ایکچولی موچی گیٹ کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا سٹیڈیم ہے جہاں پر جلسے جلوس ہوگا رہا ہوتے موچی گیٹ کے اندر اگر ہم جائیں تو موچی گیٹ کے اندر آپ کو ایک تو مشہور لال خوالی مٹھائی کی شاپ بھی نظر آئے گی جس کا نام کئی شہروں میں اور کئی جگہ آپ کو نظر آتا ہے اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا آگے جائیں نواب صاحب چوک سے لیفٹ ہوں تو نصار حمیلی جگہ جہاں سے ماتمی جلوس نکلتے ہیں درون شہر کے اس میں سے بہت سے جلوس کر آگے کربلا گامے شاہ پر جا کر انڈ ہوتے ہیں تو موچی گیٹ سے اس سائیڈ پر یہ بھی موجود ہے نواب شاہ چوک نواب صاحب ہے اور اندر سے مختلف راستے باقی دروازوں کو بھی جاتے ہیں اس طرح باقی گیٹ کے جاتے ہیں اگر موچی گیٹ سے باہر آئے ہیں اور اگلے گیٹ کی طرح باہر آئے ہیں تو اگلا گیٹ ہے اکبری گیٹ اکبری گیٹ موجود نہیں ہے لیکن وہاں پر زیادہ تر ہول سیل میں ہماری گروزری آئیٹمز کی جو ہے وہ ہول سیل کی بڑی بڑی شاپس ہیں یعنی کہ آپ یوں سمجھنے کہ لاہور کے جو جنرل سٹور کریانہ سٹور یا گروزری آئیٹمز کی جو دکانے وغیرہ ہیں وہ اکثر ہول سیل یا بلک میں سامان وغیرہ وہاں سے پرشیز بھی کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے دیلی گیٹ اگری گیٹ سے نکلے دیلی گیٹ دیلی گیٹ لنڈا بزار کے بلکل سامنے لنڈا بزار کے بھی ریلوے سٹیشن اور لنڈا بزار کے سامنے دیلی گیٹ دیلی گیٹ کا غالباً اس لیے نام رکھا گیا کہ اس کے سامنے جو مشرق کی جانب یہ گیٹ اور یہ ادھر سے دیلی کو راستہ نکلتا ہوگا تو اس لیے یہ دیلی گیٹ ان تین چار گیٹ میں شامل ہے جیسا کہ میں نے باتی گیٹ کا ذکر کیا ہے لواری گیٹ کا ذکر کیا ہے جو مصروف ترین گیٹ میں شامل ہیں دیلی گیٹ سے ہی اندر جائیں تو آپ کو مجید وزیر خامی ملے گی اور پاکستان کی سب سے بڑی کپڑے کی مارکٹ آزم کلات مارکٹ جائے وہ بھی آپ کو یہاں پر اپنا ملے گی اس کے بعد دیلی گیٹ سے اگر باہر آئے تو اگلا گیٹ جو لیفٹ سائیڈ پر ہے کیونکہ ہم یہ رائٹ ٹو لیفٹ چل رہے ہیں تیرہ کے تیرہ دروازوں کی ترہ تو پھر آیا تھا یکی گیٹ یکی دروازہ دیلی گیٹ کے ساتھ ہے پہلے اس کا نام زکی گیٹ تھا بعد میں اس کا نام یکی گیٹ ہو گیا یکی گیٹ سے باہر رکھلیں گے تو پھر آپ کو آ جائے گا دروازہ خزرہ گیٹ خزرہ دروازہ لیکن خزرہ دروازہ اس کا نام پہلے تھا پھر مہاراجہ رہنجید سنگھ کے دور میں اس کا نام پڑ گیا شیرہ والا گیٹ شیرہ والا گیٹ سے اگلا دروازہ کشمیری گیٹ ہے کشمیری گیٹ بھی اسی طرح سے اس کی ڈائریکشن کشمیر سائیڈ پر ہے اس لیے اس کا نام کشمیری گیٹ رکھ گئے گئے یہ اس دور میں شاہی دور میں جو کلے کی طرف لوگ جاتے تھے وہ روشنائی گیٹ سے ہی جاتے تھے اس کے بعد آخر میں آتا ہے ٹکسالی گیٹ ٹکسالی گیٹ آپ اس ترتیب سے جو ہم نے ترتیب لگائی ہے اس حساب سے آخری گیٹ یا تیرہویں نمبر پر یہ گیٹ آتا ہے اور یہ منارے پاکستان اور بھاٹی گیٹ کے درمیان کا جو ایریہ ہے اس طرف مطلب یہ ٹکسالی گیٹ انہوں ہوتے ہیں تو یہ تھی گیٹ کے حوالے سے ساری تفصیلات